اسلام علیکم تو دوستو انشاءاللہ آج سے پھر آگاز کرتی ہیں ویڈیوز کا ویب ٹیم کے ذریعے اور میرے خیال سے یہ ویڈیوز کافی بہتر رہتی ہیں جب میں وائز اوور کر رہا ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میری اردو خراب ہو جاتی ہے زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب میں وائز اوور کرتا ہوں اور اگر میں اس طرح ویڈیوز بناوں تو پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا بہتر آپ سے ٹھیک طرح سے معلومات شیئر کر پاتا ہوں اور اچھی اردو رہتی ہے پھر بھی تو انشاءاللہ آج سے آگاز کرتی ہیں دوبارہ سے تو پہلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو دوستو ای سی سی یعنی اکنامی کوارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے ابھی تھوڑے ارضے پہلے ہی پانسو میلین ڈالر کے یورو بانڈ اپروف کیے گئی ہیں اور یہ کیے گئی ہیں دیامر باشا ڈیم کے لیے اور محمد ڈیم کے لیے اب دوستو کیونکہ یہ پروجیکٹ ہیں ہی بہت بڑے اور ان کی فنینسنگ ایک بڑا مسئلہ رہے گا لیکن میں تو پہلے دن سے آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ اتنا ایزیلی پاکستان کمپلیٹ نہیں کرے گا کافی ٹف آپ کہلیں کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے ہوں گے کیونکہ اسپیشلی جو دیامر باشا ڈیم ہے اس کی جو لاغت ہے وہ بوز جاتا ہے اور جیسے جیسے ڈالر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستانی روپے کے اندر جو پاکستان خود فنینس کرنا چاہ رہا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیسے بڑھتے چلے جا رہی ہیں تو پاکستان کے لیے یہ کافی مشکلات بھی لے کر آئے گا اس لیے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اس کی فنینسنگ کے درمیان کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو اسی کو لے کر پانسو ملین ڈالر کے یورو بانڈ اپروف کیے گئی ہیں اکنامی کوارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے تاکہ اس کی فنینسنگ رکے نہ تو اس طرح یہ ڈیم آگے بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے پاکستان ترقی کرتا رہے گا اس کی جو ڈولمنٹ لاسٹ والی میں نے آپ سے شیڑ کی تھی وہ یہی کی تھی کہ جو ایک مزنوی بریج ہے وہ بنا لیا گیا اسمان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تو ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو اریجنل اور اصل سٹرکچر ہوگا اس کے اوپر کام نہیں پہنچا تو جب وہ پہنچے گا تو ایک بڑی اماؤنٹ پاکستان کو درکار ہوگی جو کہ پاکستان پیچھے رکھے گا تو پھر ہی وہ آپ کہنے کے جو مین سٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی ڈیم کا وہ بنانے کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ پاکستان کے پاس ہونی چاہیے تو خیر آہستہ آہستہ پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور پاکستان کی کوشی یہی ہے کہ پاکستان اسے کمپلیٹ کر پائے اپنے ٹائم فریم کے اندر اب دوستو اسی میٹنگ کے دوران کچھ اور چیزیں بھی اپروف کی گئی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس میں دوستو فائف ٹرمینل اپروف کیے گئے تھے اور اس میں کچھ امینڈمنٹ بھی کی گئی تھی جو کہ اپروف کی گئی تھی اس میں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو ایل این جی ٹرمینل تھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو مزید دو یا تین ایل این جی ٹرمینل کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مزید گیس منگوا پائے گا اور پاکستان کے جو گیس کی لوڈ چیڈنگ ہے اسے حل کیا جا سکے گا اس کے علاوہ دو ملٹی پرپس کارگو ٹرمینل بھی شامل ہیں اس کے اندر اور ایک انٹیگریٹیڈ کنٹینر ٹرمینل بھی شامل ہے جو کہ بلڈ اینڈ ٹرانسفر مارڈل کے اوپر ہی بنائی جائیں گے تو اس طرح یہ سب کچھ ڈیولمنٹ اوورال ہوئی تھی اکنامی کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر اب دوستو اگلی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو دوستو یہ ڈیولمنٹ کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کرونا شروع شروع میں آیا تھا اس سال کے شروع میں تو تب پاکستان نے ایک سٹیپ لیا تھا کہ اب پاکستان کافی زیادہ میڈیکل کے جو علاوہت ہیں وہ ملک کے اندر بنائے گا اس میں جو وینٹی لیٹر تھے تب پاکستان کے پاس کافی کم تھے اور پاکستان کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھے تو پاکستان نے یہ سوچا کہ وینٹی لیٹرز کو ملک کے اندر بنایا جائے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان یہ وینٹی لیٹر ایکسپورٹ بھی کرے گا ایسا پاکستان کا کیال تھا تو الحمدللہ وہ دن آہستہ آہستہ آتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کو کامیابیاں ملتی چلی جا رہی ہیں تو یہ دوستو کچھ تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی یہ اصل میں ہے ایلسن گروپ یہ پاکستان کے اندر انجینئرنگ کمپنی ہے اور یہ وینٹی لیٹر ہی ڈیولپ کر رہی ہیں اس وقت اور دوستو کوئی بھی ایسا وینٹی لیٹر جو کہ امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو فیچر ہوتی ہیں ان کے بنائے ہوئے وینٹی لیٹر کے اندر بھی وہ تمام فیچرز موجود ہیں تو دوستو یہ وینٹی لیٹرز اصل میں ابھی ٹیسٹنگ سینٹر آف تی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حوالے کر دیا گیا ہے اب ہوگا یہ کہ ٹیسٹنگ ہوگی اس کے پروٹو ٹائپ کی اور پروٹو ٹائپ کا بھی نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے ای وی بی ہنڈرٹ تو اسے کوئی دو ہفتوں کے لیے ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد اسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹک کے حوالے کر دیا جائے گا جہاں سے اسے اپروو کیا جائے گا اور دوستو جب یہ اپروو ہو جائے گا تو پھر اسے پاکستانی استعمال کر پائیں گے پاکستانی جو ہاسپیٹل ہیں وہ اسے خرید پائیں گے اور یہ پاکستان کی بڑی بجت کروائے گا کیونکہ دوستو ابھی اگر دیکھا جائے تو ایک اچھے سٹینڈر کا جو ایوینٹی لیٹر ہوتا ہے وہ بائٹ سے جو امپورٹ کیا جاتا ہے یہ پنتالی سے ساٹھ لاکھ روپے کے اندر پڑتا ہے جبکہ جب یہ پاکستان کامجابی کے ساتھ اب بنا رہا ہے اور اس کا جب پروٹو ٹائپ اوورال آپ کہنے کے قابل اقبول ہو جائے گا اپروو ہو جائے گا ہر جگہ سے اور اسے کمرچلی بنانا شروع کر دیا جائے گا تو یہ پڑے گا پندرہ لاکھ روپے کا تو یعنی آپ کاسٹ دیکھیں کہ پاکستان کتنی نیچے لے آئے گا اور یہ سارا فائدہ ہوگا گورنمنٹ کا بھی کیونکہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنے میڈیکل کے شعبے کو رن کرنے کے لیے پرائیور سیکٹر کو چاہیے ہوتی ہیں تو وہ کیوں پنتالی سے ساٹھ لاکھ روپے باہر خرچ کریں یقین ہم وہ پندرہ لاکھ روپے کا یہ لیں گے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح پھر زیادہ آ جائے کریں گے اور پاکستان کا بچٹ بھی بچے گا اور وہ بچٹ اور کاموں کے اندر بھی خرچ ہو سکے گا تو اس طرح یہ پاکستان ایک تو اپنے لیے بھی بچٹ کرنے جا رہا ہے اور باقی دنیا کو بھی ایک سستہ ترین وینٹی لیٹر دینے جا رہا ہے اسی فیچر کے ساتھ جو کہ بائیڈ کوئی بھی وینٹی لیٹر استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح فیوچر کے اندر پاکستان کا یہ پلان انشاءاللہ سکسیسفل رہے گا کہ پاکستان وینٹی لیٹر ایکسپورٹ بھی کر پائے کیونکہ اب دیکھیں کہ ایک چیز جب وہی چیز انہیں مل رہی ہے بائیڈ سے مہنگی اور وہی فیچر ہے تو وہ جقینا پاکستان سے لے لیں گے جس طرح جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مارکٹ بڑھتی چلی جاری ہے کیوں بڑھتی چلی جاری ہے کیونکہ اس کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر کے پاس جو فیچر موجود ہے اتنے سستے میں اور کوئی بھی پروائیڈ نہیں کر رہا تو اس لیے اس کی جو مارکٹ ہے وہ بھرتی چلی جاری ہے باقی کنٹریز بھی رابطے میں ہیں پاکستان کے ساتھ تو انشاءاللہ وینٹی لیٹر کے اندر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ بہت سارے ممالک پاکستان سے اسے پرچیز کریں گے تو اس طرح دوستو یہ ایک ڈولمنٹ سامنے آئی تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی اب اگلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اب دوستو اگلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ بھی فارماسیوٹیکل یا میڈیکل کے شعبے سے آ رہی کیا ہے اور دوستو یہ شعبت ترقی ہی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے بعد اب اسے پریاریٹی کے اوپر رکھا جار رہا ہے تو دوستو فارماسیوٹیکل کی بھی ایکسپورٹ پاکستان کی انکریز ہوئی کیا ہے اور اگر جولائی سے لے کر نومبر تک جو پانچ ماہ اس سال کے بنتی ہیں اسے کمپیڈ کر لیا جائے اس کے پچھلے سال کے ساتھ تو پاکستان نے کوئی 22 سے 23% ترقی کیا ہے اور اپنی ایکسپورٹ کے اندر اضافہ کیا ہے اس میں دوستو اوورال اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اگر میں آپ کو ایکسپورٹ بتاؤں تو یہ اس بار کوئی 113-14 ملین ڈالر تک رہ گیا ہے جبکہ انہی پانچ ماہ کے اگر پچھلے سال کے دیکھے جائیں تو تب یہ 92-93 ملین ڈالر تک تھی تو اس طرح ایک اچھی گروہ سامنے آئی ہے کیونکہ 22-23 پرسن بڑی گروہ ہوتی ہے ایک شعبے کے اندر اگر ہر سال ایک شعبہ اسی طرح ترقی کرتا جائے تو وہ کچھ ہی سالوں کی بات ہوتی ہے ایک بہت بگ شعبہ بن سکتا ہے تو اس طرح فارماسیوٹیکل کو دیکھا جائے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان اس میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اب دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادادش مارڈ افیشل ہیں اور پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک کے ہیں اب دوستو آخری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ آریا سی پیک سے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک طرف گوادر سی پیک کا گیٹوے ہے تو دوسری طرف پاکستان کے اندر گلگت بلتستان سی پیک کا گیٹوے بن جاتا ہے تو سی پیک کے گیٹوے کے لحاظ سے اگر گلگت بلتستان کو دیکھا جائے تو یہاں جو ٹوریزم کا پوٹینشل بنتا ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور یہاں ٹوریزم کو ہی پرموٹ کیا جا سکتا ہے تو ایسے میں چائنہ پھر سامنے آ چکا ہے اور سی پیک کے تحت پرموٹ کرنے جا رہا ہے گلگت بلتستان کو بھی اور یہاں کی ٹوریزم کو بھی وہ دوستو کچھ اس طرح کرنے جا رہا ہے کہ چائنیز لینگویج کے اندر بھی اور چائنہ کے اندر ہی اوورال ایک گلوبل ویب سیٹ بنانے جا رہا ہے جو کہ ٹوریزم کو سپورٹ کرے گی پرموٹ کرے گی پاکستان کی اور اسپیشلی گلگت بلتستان کی تو یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے سی پیک کو لے کر کیونکہ پورا پاکستان اگر گلگت بلتستان کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو ڈائیورسٹی رکھتا ہے اگر آپ نے بلتستان کی طرف جانا ہے تو وہاں بھی ٹوریزم کے لیے بڑے اچھے پوائنٹ مل جاتی ہیں بڑے اچھے علاقے مل جاتی ہیں اگر گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو دنیا کی سب سے انچی انچی چھوٹیاں خوبصورت وادیاں وہاں پائی جاتی ہیں اگر پنجاب کی بات کر لی جائے تو بہت ساری تاریخی امرات یہاں پائی جاتی ہیں سندھ بھی بڑا تاریخی علاقہ بن جاتا ہے کے پی کے میں دیکھا جائے تو خوبصورت وادیاں پائی جاتی ہیں تو اس طرح اوورال جو ٹوریزم ہے اسے سپورٹ کرے گا چائنا اور اس کام کے لیے ویب سائٹ کو تیار کیا جا رہا ہے وہ ویب سائٹ انشاءاللہ بہت جلد پاکستانیوں کے سامنے بھی آ جائے گی اور دنیا کے سامنے بھی آ جائے گی اس میں دوستو چائنا باقی دنیا کی نسبت اپنے ملک کے اندر ہی پاکستان کی ٹوریزم کو پرموٹ کرے گا زیادہ تار باقی دنیا تو ٹھیک ہے پاکستان کار رہا ہے لیکن چائنا کی جو عربوں کی پاپولیشن ہے وہ بڑا فائدہ پنچا سکتی ہے پاکستان کو اگر تو ان چیزوں کو چائنا کی اندر ٹھیک طرح سے پرموٹ کیا جا سکے جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان اتنا زیادہ خوبصورت ہے تو دیکھیں بزنس کرنے کے علاوہ بھی لوگ پاکستان کے اندر آئیں گے اور وہ ایک ماہ کے ویزے کے اوپر آئیں گے پندرہ دن کے ٹور ویزے کے اوپر آئیں گے کہ ہم پاکستان کو دیکھ کر آئیں کہ پاکستان ہے کس طرح کا تو اس طرح پاکستان میں ایک نئی اکانومی جنریٹ ہوگی اور چائنا کی پاپولیشن بھی آپ کو پتا کہ بہت بڑی ہے اور چائنا کی جو گروت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو ان کی پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گروہ کر گیا جسے وہ آسانی کے ساتھ ٹوریزم کو پرموٹ بھی کر سکتی ہیں اور افورڈ بھی کر سکتی ہیں تو اس طرح دوستو یہ ڈیولیمنٹ سامنے آئی تھی میں نے سوچا آپ سے شیئر کر رہوں تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلیٹ کر دینا اب سے کے لیے تنی تھا اللہ حافظ